جہاں حق اور سج کی بات ہوتی ہے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی جاتی اور یہی آپ کی سب سے بڑی تکلیف ہے ہم جیسے میں نے پہلے کہا نہ پہلے کبھی ڈرے ہیں نہ جھگے ہیں نہ مقدمات سے نہ گرہتاریوں سے نہ جیلوں سے 1978 میں یہی کراچی پریس کلک تھا جہاں سے ہم گرہتاریاں دیا کرتے تھے ہمارے لئے گرہتاریاں دینا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لئے تھانے اور جیلے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے یہی کراچی پریس کلک تھا جب نومبر 2007 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سب سے زیادہ تین سو سے زائد صاحبیوں نے گرہتاریاں پیش کی تھی ہم آج بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ یہ صاحبی یہاں کھڑیں آ کر انہیں گرہتار کر لو ہمارے اندر اتنی جرت موجود ہے کہ ہم اور حق اور سچ کے لئے ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن تمہارے اندر یہ ہمت نہیں ہے تم رات کی تاریخی میں تو لوگوں کے گھروں پہ چھاپیں مار سکتے ہو تم راتوں رات کسی کے خلاف مقرمات شہر کے دور دراز کے علاقے میں درج کر کے اس کے صرف چند گھنٹوں کے بعد اس کے گھر پر چھاپا مار کر اسے گرفتار تو کر سکتے ہو لیکن تمہارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ تم دن دھیارے ایسی کوئی بات کرو آج پورا ملک سر آپ احتجاج ہے کیوں ہے ہمیں کوئی پی ٹی آئی سے محبت نہیں ہے کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوا صاحبیوں کے ساتھ صاحبت کے ساتھ اس ملک میں پی ٹی آئی کے پونے چار سالہ دور میں اور جب تم آئے تو ہمیں ایک امید ضرور جاگی تھی کہ شاید اس پی ڈی ایم کی تحریک اس پی ڈی ایم کی حکومت میں اس ملک میں آزاد یہ صاحبت آزاد یہ اظہار رائے کو تھوڑا سا فروغ ملے گا لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا آج پھر مسلسل دو مہینے یا تین مہینے میں ہم شاید ساتھویں یا آٹھویں بار کراچی پریس کلپ کے بار موجود ہیں اور صرف کراچی پریس کلپ کیا آج پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے ہوش کے نہ خن لو تم نے جن کے کہنے پہ یہ سب کیا ہے ہم جانتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ ہم سیاست سے دور رہیں گے میں اپنی بات اس پر ختم کروں گا کہ خدارہ تم صحافت سے بھی دور رہو کیونکہ ہم نے تمہارے جیسے بہت عامر دیکھے ہیں اور انہیں گھٹے ٹیکتے ہوئے بھی دیکھا ہے بہت شکریہ تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے تیز ہو تیز ہو یہ تھے فہیم صدیقی جو خطاب کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ صحافیوں نے آزادی صحافت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں پہلے بھی ان سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے موجود تھے آج بھی موجود رہیں گے اور مستقبل میں بھی جب جب پابندیاں لگائی جائیں گی جھوٹے مقدمات بنائے جائیں گے تو صحافی اسی طرح سے سڑکوں پر سراپا احتجاج ہوں گے ہم اس اپنے آج کے احتجاج میں پی ایف یو جے کے رہنمہ خرشید عباسی صاحب اور لالا اسد پتھان صاحب کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں جن کی کال پر اس وقت ملک بھر میں اس احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ہمارے درمیان اس احتجاج میں خرشید عباسی صاحب بھی موجود ہیں ان سے ہم کہیں گے